پاکستان کے وجود پاکستان کے ممالک کی بدحالی میں سیاسی عدم استحکام کے ساتھ ساتھ جمہوری اور ریاستی عداروں کا نہ ہونا یا اپنے دائرے کار سے تجاوز کرنا آئین کو کوڑے کی زینت سمجھنا قانونداری سے انحراف کرنا اور دوسرے عداروں کے کاموں میں ڈنڈے کے زور پر مداخلت کرنا مثال کے طور پر پاکستان کو بنے ہوئے پچتر برس ہونے کو ہیں مگر اب تک پاکستان میں یہ بحث چل رہی ہے کہ اس ملک کے لیے کون سا نظام موضوع ہے پاکستان کی پچتر سالہ عمر میں آدھے سے زائد وقت پاکستان میں آمرانہ راج رہا ہے جو آئین کو غیر اہم اور صرف پرنٹڈ کتاب سمجھا نظام عدل کو گھر کی لونڈی اور مکننہ کو وقت کا زیا اور عملداروں کو ذاتی ملازم سمجھتے ہیں تو ساتھ ہی صحافتی عداروں پر قطغن لگا کر رکھتے ہیں باقی ماندہ عرصے کے دوران اقتدار ان سیاسی جماعتوں کے حوالے کیا جاتا رہا جن کو عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا مطلب وہ حقیقی جمہوری حکومتیں نہیں ہوتی بلکہ انجینئر ہوتی ہیں جیسے کبھی آئی جی آئی کی حکومت بنائی جاتی ہے تو کبھی کعپ لیگ کا راج قائم کیا جاتا ہے تو کبھی تحریک انصاف جیسی غیر حقیقی اور غیر جمہوری جماعتوں کو اقتدار میں لائے جاتا ہے جن کا عوامی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا نہ ہی سیاسی معیشت کی ان کو سوج بوجھ ہوتی ہے نتیجے میں پاکستان میں نہ سیاسی استحکام آتا ہے نہ معیشت اپنی جڑے پکڑ سکتی ہے جب کوئی بصورت مجبوری پاکستان بپس پارٹی اور نواز لیگ جیسی عوامی جماعتوں کو اقتدار دیا جاتا ہے تو ان کے خلاف عدالتی پتر جمہورے میدان میں اتارے جاتے ہیں جو ان کو نہ تو عوامی معاشی پالیسیاں بنانے دیتے ہیں نہ خارجہ پالیسیوں میں کوئی مداخلت کی کوئی اجازت ہوتی ہے ایسے جیسے خارجہ محاذ ان کے لیے شجر ممنوع ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باہر کی دنیا سے تجارتی تعلقات بن نہیں پاتے اور نہ ہی ان سے معاشی فوائد لے پاتے ہیں نتیجے میں ملک ایک خوفناک معاشی بہران کا شکار ہو جاتا ہے جس کی مثال آپ کا پاکستان خود مو بولتا ثبوت ہے جہاں نہ پیٹرول ہے نہ گیس ہے نہ اشیاء خرد و نوش و وافر مقدار میں موجود ہیں خارجہ پالیسی کو اس قدر محمہ بنا دیا گیا ہے کہ دور کے ممالک تو دور کنار پروسی ممالک مدد کرنا تو ایک طرف مگر ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہم بین ٹی وی بطور ایک ادارے کے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت جو معاشی معاملات درپیش ہیں اس میں سب سے پہلے اداروں کا ازاد ہونا اور حقیقی جمہوری اور عوامی جماعتوں کو آگے لانا اور انہیں پورا منڈیٹ دینا ناگزیر ہے گزشتہ پچھتر برسوں کے دوران جمہوری قوتوں کو ہتھکڑیاں اور پیر کڑیاں لگانے کی جو روش قائم کی جاتی رہی ہے اسے ترک کرنا ہوگا تو عدلیہ اتصابی اداروں اور بیوروکریسی کو ازادی سے کام کرنے کی اجازت دینی ہوگی اور ان کے کاموں میں بیجا مداخلت سے اجتناب برتنا ہوگا تو ساتھ ہی صافتی اداروں کے ہاتھوں میں پہنائے گئی کڑیاں بھی اتارنی ہوں گی اور یہ واحد معاشی بیماری کا حل ہے امریکہ ہو چین ہو برطانیہ ہو یا فرانس جرمنی ہو یا اٹلی روس ہو یا کینیڈا یا ملاشیا ہو یا بنگلہ دیش ایسے بے شمار مملکتوں کی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے ان بنیادی عوامل پر عمل کیا اور آج دنیا کی معاشی قوتیں بنی بیٹھی ہیں اس لیے سبسیڈی دینا اور سبسیڈی نہ دینا معاشی حل نہیں نہ ہی حضب اقتلاب کی جماعتوں سے سر جوڑ کے بیٹھنے میں کوئی حل چھپا ہے